نمسکار دوستوں پونی شلو کہلے بھائی شو میں گنو جی کو قراری ہار ملنے والی ہے وہ حیران ہو جانے والے ہیں کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا جی ہاں اور اتنا ہی نہیں دوستوں مینا بھائی پھر سے مسکرانے والی ہے اس کا پریم اس کی آس اس کا بشواس پھر سے جیتنے والا ہے کیوں؟ کیونکہ دیکھئے دیوی اہلیہ نے اچانک سے ایک یوزنہ کو نیا روپ دے دیا اور اس کے تحت تکوجی پہنچ جاتے ہیں کیسر کے گھر پر کیسر کو لانے کے لیے دیوی اہلیہ سے ملوانے کے لیے بات کروانے کے لیے اب وہاں چھپا بیٹھا ہے جہاں پہلے کیسر سے گفتگو کر رہا تھا دل سے دل کی بات کر رہا تھا مالے راب جبکہ وہاں انتظار کر رہی تھی پریشان ہو رہی تھی چنتہ مگن بیٹھی تھی مینا بھائی لیکن دوستوں دیوی اہلیہ کا یہ سجھاو یہ وچار مینا کے لیے راحت کی سانسیں لاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اب وہاں کیسر کے گھر پر مالے راب کیا کرے گا اسے مینا کے پاس لوٹنا ہی پڑے گا تو وہ تو وہاں لوٹ جائے گا اور گنو جی جو کی اسی پل کے انتظار میں تھے کہ کب یہ مالے راب کیسر کے پاس ہو اور وہ آگ لگا دے پورے مالوہ میں پورے گھر میں یہ بھیلا دے کہ راج کمار کیا کر رہی ہیں پتنی کو وہاں چھوڑ کر کس کے ساتھ میں بیٹھے ہیں جی ہاں اس طرقی کا وطارن وہ تیار کرنا چاہتا تھا کیونکہ کیسر نام کا اسے بہت بڑا بم مل گیا تھا جو وہ محل میں فوڑنا چاہتا تھا تو اس میں اسے وفلتا مل گئی ہے اور وہ حیران ہو جائے گا اس نے دوارکبائی صاحب سے کہا بھی تھا کہ مالے راو کی پریم یاترہ سفل نہیں ہوگی اور اسے جہاں سفل کرے گا خود مالے راو ہی اب سفلتا ملے نہ ملے اس حد تک جہاں تک دے بھی چاہتی تھی لیکن اتنا تیہ ہے کہ کم سے کم لانچن تو نہیں لگے گا مالے راو اور کیسر کے رشتے پر تو وہاں تو بھی فلتا مل ہی گئی ہے گنو جی کو اور مینہ کو تھوڑی تسلی ہو گئی ہے کہ کچھ رات کے پہر بیٹھ جانے کے بعد ہی سہی کم سے کم واپس آئے تو اس کے راج کمار اور دیوی اہلیہ کی یہ کیسر اب اس کے پاس پہنچ گئی ہے تو کس حیط بلایا ہے نہیں جانتے لیکن جو بھی ویشے ہو دیوی اہلیہ اسے دیکھ کر کے بہت خوش ہو گئی ہیں اور دوار کا حیرت میں پڑ گئی ہے